اسلام علیکم ویڈرز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ڈائیبیٹیز یعنی شگر کی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو ڈائیبیٹیز یعنی شگر کا مرض لاحق ہے تو اس کے اثار اور علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں اور اس مرض کی تشخیص کے لیے آپ کو کیسے اور کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے آپ کے خون میں شگر کی مقدار نارمل کتنی ہونی چاہیے اور شگر کے مریض جنہیں یہ مرض لاحق ہوتی ہے یا وہ لوگ جن کو شگر کا مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن ابھی وہ اس سے بچے ہوئے ہیں ان کے خون میں شگر کی نارمل مقدار کتنی ہونی چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں جب مریض کو ڈائیبیٹیز یعنی شگر ہوتی ہے تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ مریض کا لب لبا یعنی پینکریاز یا تو کم مقدار میں انسولین بناتا ہے یا بالکل نہیں بنا رہا ہوتا نتیجہ دن گلوکوز سیلز تک نہیں پہنچ پاتا اور خون میں ہی موجود رہتا ہے جس کی وجہ سے خون میں گلوکوز کی سطح بلند ہو جاتی ہے جسے ہم ہائپر بلائسیمیا کہتے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ جب کسی مریض کو شگر جیسا مرض لاکھ ہو تو اس کے اثار اور علامات کیا کیا ہو سکتے ہیں جب خون میں گلوکوز کی مقدار نارمل مقدار سے بہت زیادہ بھڑ جائے تو گردے اس کو قبول نہیں کرتے اور گلوکوز کی زیادہ مقدار کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے پشاب کی حاجت بار بار محسوس ہوتی ہے کئی مطبع رات کو اٹھ کر بھی پشاب کرنا پڑتا ہے بار بار پشاب آنے سے جسم سے پانے کی کافی مقدار خارج ہو جاتی ہے جس کی کمی کو پورا کرنے کے لئے پیاس لگتی ہے جس کی وجہ سے مریض بار بار پانی پیتا رہتا ہے چونکہ مریض کا جسم اپنے اندر گلوکوز کو استعمال نہیں کر سکتا یا انسولین کے نا ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے گلوکوز کے جلے سے جسم کو جو توانائی حاصل ہونی تھی اب وہ ملسر نہیں آ رہی اس لئے تھکن اور کمزوری محسوس ہوتی ہے جسم اس کمزوری کو دور کرنے کے لئے مزید خوراک کا تقاضہ کرتا ہے اس لئے بھوک بھی بھر جاتی ہے گلوکوز کے نا جلے سے جسم میں توانائی کی کمی واقعہ ہوتی ہے اور جسم بیماریوں کا مقابلہ کرنے میں کمزور پڑ جاتا ہے کوتے مدافت کی اسی کمزوری کے باعث بیماریوں کے لگنے اور زخم کے صحیح ہونے کا دورانیا بھی معمول سے زیادہ بھڑ جاتا ہے بار بار پشاب آنا زیادہ پیاس لگنا بھوک کے بڑ جانے کے علاوہ پندلیوں میں درد کھچاؤت ہاتھ پیر بھاری اور ان میں سویاں چوبنا شروع ہو جاتی ہیں دنائی کمزور ہونے لگتی ہے اور چیزیں دندری ہوتی چلی جاتی ہیں اس لئے اگر آپ یا آپ کے عزیزوں اکارب میں سے کسی کو بھی یہ علامات پائی جاتی ہیں تو فوراً اپنے معالج سے مشورہ لازمی کریں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دائیبیٹیز کی تشخیص کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور ان ٹیسٹوں کی لحاظ سے خون میں شگر کی نارمل مقدار کتنی ہونی چاہیے فاسٹنگ گلوکوز ٹیسٹ اس ٹیسٹ کے ذریعے خون میں شگر کی مقدار معلوم کی جاتی ہے جب مریض نے کم از کم آٹھ گھنٹے تک کچھ نہ کھایا ہو اس ٹیسٹ کے مطابق اگر خون میں شگر کی مقدار سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر یا اس سے کم ہے تو آپ کی بلڈ شگر نارمل ہے اور آپ کو شگر کی بیماری نہیں ہے فاسٹنگ گلوکوز ٹیسٹ میں اگر خون میں شگر کی مقدار سو سے ایک سو پچیس کے درمیان ہے تو آپ پری ڈائیبیٹک ہیں یعنی آپ کو شگر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اس صورت میں صحت مند غزہ اور وزن کم کرنے سے بہت فائدہ ہوگا صحت مند غزائی منصوبہ بندی اور ہفتے میں پانچ روز بقائدگی سے جسمانی ورزش یعنی روزانہ تیس منٹ تک پیدر چلنا وزن کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے فاسٹنگ گلوکوز ٹیسٹ میں اگر خون میں شگر کی مقدار ایک سو پچیس یا اس سے زائد آتی ہے تو آپ شگر کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں پری ڈائیبیٹک یا ڈائیبیٹک پیشنٹس کو فوراں اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے ڈائیبیٹیز یعنی شگر کی تشخیص کے لیے دوسرا ٹیسٹ جو کیا جاتا ہے وہ ہے گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ یعنی مریضوں کے خون میں شگر کی مقدار معلوم کرنا جب مریض نے آٹھ گھنٹے تک کچھ نہ کھایا پیا ہو اور آپ ڈاکٹر یا لبارٹری کی جانب سے فراہم کرنا ایک میتھا مشروب پینے کے دو گھنٹے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروائیں گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ کے مطابق اگر خون میں شگر کی مقدار ایک سو چالیس یا اس سے کم ہے تو آپ کی بلیڈ شگر نارمل ہے اور آپ کو شگر کی بیماری نہیں ہے گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ میں اگر خون میں شگر کی مقدار ایک سو چالیس سے ایک سو ننانمے کے درمیان ہے تو آپ پہلی ڈائیبیٹک ہیں یعنی آپ کو شگر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ میں اگر خون میں شگر کی مقدار دو سو یا اس سے زائد ہے تو آپ شگر کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں شگر کی تشخیص کے لیے تیسرا ٹیسٹ جو ہم کروا سکتے ہیں وہ ہے HBA1C جو ہمیں دو سے تیر ماہ تک کا خون میں شگر کا تناسب بھی بتاتا ہے اس ٹیسٹ کے مطابق اگر خون میں شگر کی مقدار پانچ اشاریہ ساتھ یا اس سے کم ہے تو آپ کی بلڈ شگر نارمل ہے اور آپ کو شگر کی بیماری نہیں ہے HBA1C ٹیسٹ میں اگر خون میں شگر کی مقدار پانچ اشاریہ ساتھ سے چھ اشاریہ چار کے درمیان ہے تو آپ پھر ڈائیبیٹک ہیں یعنی آپ کو شگر ہونے کے انکانات بہت زیادہ ہیں اور اسی ٹیسٹ کے مطابق اگر خون میں شگر کی مقدار چھ اشاریہ پانچ یا اس سے زائد ہے تو آپ شگر کی بیماری میں مقدار ہو چکے ہیں اگر ان تمام ٹیسٹوں کے نتائج نارمل ہے تو کم از کم ہر تین سال بعد یہ ٹیسٹ دوبارہ کروائیں یہ بات سے ہم نشین کر لیں کہ اگر آپ پھر ڈائیبیٹک ہیں تو صحت من غزہ اور وزن کم کرنے سے بہت فائدہ ہوگا صحت من غزہی منصوبہ بندی اور ہفتے میں پانچ روز بقائدگی سے جسمانی ورزش یعنی روزانہ تیس منٹ تک پیدل چلنا وزن کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے پر ڈائیبیٹک یا ڈائیبیٹک پیشنٹ کو فورا اپنے معالج سے مشورہ لازمی کرنا چاہیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں اپنی قیمتی ارہا کے بارے میں ہمیں لازمی اگاہ کیجئے گا بیماریوں کے متعلق اگاہی پھلانے میں ہمارا ساتھ دیں اپنے اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیں اللہ حافظ